بسم اللہ الرحمن الرحیم ریٹائیڈ میں جنرل عاصف علی خان پروفیسور آج آپ کو میں وائٹیمنز کے بارے میں بتاؤں گا ہماری خوراک تین سوپے نارملی ہوتی ہے ایک ہے کاربوڈیٹس ایک ہے پروٹینز اور ایک ہے فیٹس کاربوڈیٹس اس کو اپنے شہصدار غزائیں کہتے ہیں جو کہ ہمیں آپ کو چاوال چپاتی سے ملتے ہیں شگر علی گوڑو چینی سے مل جاتی ہے یا ہمارے سبزیاں جو کھاتے ہیں جہاں سے آپ کو کاربوڈیٹس پروٹین ڈائیٹس آپ کو ملتی ہیں ایک انیمل پروٹین ڈائٹ ہے جس میں آپ کے گوشتیں انڈا ہے اور دوسری آپ کی ویجیٹیبلز ذرا لو کوالیٹی پروٹینز ہوتی ہیں جس میں بینز ہیں چنہ ہیں ڈالے ہیں اور تیستہ آپ کو فیٹس ہیں جو کہ آپ کو ملک پروڈر سے ملتے ہیں یا انیمل فیٹس سے فیٹس ملتے ہیں یہ تو ہماری ریکوارمنٹ ہے اور اس میں ہمیں ایک خاص پروپورشنٹ سے یہ چیزیں لینے پڑتی ہیں کوئی بھی چیز ایک زیادہ لیں گے تو اس میں پرابلم ہوتی ہے یہ موضوع آج کا نہیں ہے یہ ایک الگ ہے آج میں بات کروں گا اب وائٹیمنز پہ وائٹیمنز وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری خوراک میں ضروری ہیں ہمیں صحت مند رہنے کے لیے ہمیں بیماریوں سے بچانے کے لیے ہمیں انفیکشن سے بچانے کے لیے ہماری ناربرل گروتھ کے لیے اور ایک ایوریج ناربرل لائف کے لیے فٹ اور ہیلڈی رہنے کے لیے وائٹیمنز وہ چیزیں ہیں جو کہ چھوٹی مہنٹ میں ہوتی ہیں تھوڑی مہنٹ میں ہوتی ہیں لیکن ہمیں چاہی ہوتی ہیں اور یہ جتنے بھی وائٹیمنز ہیں کہ ساری کی ساری اللہ تعالی نے ہماری خوراک میں رکھی ہوئی جو ہم خوراک کھاتے ہیں اس میں رکھی ہوئی ہے پہلے تو میں مسلمان ہونے کے سید سے آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ نے جو چیز ہمارے لیے حلال کی ہے وہ اللہ نے کی ہے تو اللہ نے سوچ سمجھ کے کی ہے ہمیں ان حلال چیزوں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے اللہ نے جن جنوانوں کو گوشت کھاؤ آپ نے وہی کھانا ہے کیونکہ اللہ نے اسی میں برکت رکھی اس میں شفاہ رکھی ہے ہم ان چیزوں سے باہر نہیں نکل سکتے اب جو وائٹیمنز ہیں نارملی ہم ان کو دو اس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک ہے فیٹ سالیبل اور ایک ہے وارٹر سالیبل فیٹ سالیبل میں آجاتا ہے وائٹیمن اے ای ڈی اور کے اور وارٹر سالیبل میں آجاتا ہے بی سے لے کے بی ٹویل بی وان بی ٹو بی تری بی سیکس بی ٹویل فالک ایسٹ وائٹیمن سی ان کو لین یہ نارملی ہماری جنرل ڈیوین ہوتی ہے فیٹ سالیبل اور وارٹر سالیبل میں پہلے آنگا فیٹ سالیبل پہ فیٹ سالیبل میں میں سب سے ایمپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہماری ہے وائٹیمن ڈی وائٹیمن ڈی ہماری بونز کی ڈیولیمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے اگر وائٹیمن ڈی ہماری کام ہوگی تو ہماری بونز پورس ہو جائیں گی یہ بینڈ بھی ہو سکتی ہیں یہ گروت میں بھی آپ کو تنگ کر سکتی ہیں یہ ٹوٹ بھی سکتی ہیں پورس بھی ہو سکتی ہیں تو وائٹیمن ڈی کا جو مین سورس ہے اللہ نے ہمارے دیا ہوئے وہ ہے سن لائٹ سورج کی روشنی یہ ان لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے جہاں سورج نکلتا ہی نہیں ہے یہ سردی بہت ہوتی ہے میرا خیال میں پاکستان وہ خوش قسمت ملک ہے جہاں بارہ موسم ہے جہاں پہ جب سورج نکلتا دعا کے خوب صحیح دھوپی ہوتی ہے اور سردیویں میں دھوپ کافی مل جاتی ہے ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں ہر بندہ سن لائٹ کو ڈریکٹ سن لائٹ کو شیشی کے تھوڑ نہیں ڈریکٹ سن لائٹ کو دو گھنٹے اس کو لگنی چاہیے اور یہ اس کے ننگے حصہ پہ کپڑوں کے تھوڑ نہیں کمیز اتار لیں بازو اوپر کر لیں ٹنگیں اوپر کر لیں آپ پہ دھوپ لگے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شام کی دھوپ یہ زیادہ اچھی ہے ہم لوگوں کو یہی ریکمینڈ کرتے ہیں گربیوں میں تو آپ نہیں نکل سکتے لیکن سردیوں میں دھوپ پہ بیٹھ کے ایک ٹائم کا کھانا کھائیں کم از کم دو گھنٹے آپ کو دھوپ لگنی چاہیے آج کل اس کی آپ پرپیشنز بھی ہیں اگر کسی کو کمی ہے زیادہ وہ لوگ جو دفتر میں ہوتے ہیں ہماری طرح زیادہ زیادہ زندگی ان کی سورج سے باہر گزرتی ہے کمروں میں گزرتی ہے تو وائٹیمن ڈی کا کیپسول لے سکتے ہیں اس کا انجیکشن لے سکتے ہیں ہفتے میں یا دو ہفتے بعد ایک لے لیں یہ آپ کی کمی پوری جائے گی وائٹیمن ڈی کی کمی سے دل کی بھی ماریان پھیلتی ہیں تو وائٹیمن ڈی بہت ہی امپورٹنٹ ہے دوسرا جو ہمارا وہ ہے وائٹیمن کے وائٹیمن کے ہماری بلیڈنگ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور بھی بڑے اس کے فنکشن میں موٹر موٹر بتاؤں گا کہ وائٹیمن کے بلیڈنگ کے لیے کہ اگر وائٹیمن اکی کی کمی ہو تو آپ کو بلیڈنگ ہو سکتی ہے وائٹیمن کے بہت ہی امپورٹنٹ ایک وائٹیمن ہے یہ آپ کو مختلف جگہ سے ملتا ہے مختلف سبزیوں سے ملتا ہے مختلف فروٹس میں ملتا ہے اور اگر آپ نارمل بیلس ڈائیٹ کھائیں سبزیاں میں دالے میں فروٹوں تو اس کی کمی نہیں آتی پھر یہ وائٹیمن ای جو ایک انٹی آکسیڈنٹ ہے یہ آپ کی بڑی کو پروٹیک کرتا ہے آپ کو کینسر جیسے موزی مارس سے بچاتا ہے آپ کو بوٹاکسن سے بچاتا ہے تو انٹی آکسیڈنٹس آپ دیکھ رہے ہوں گے آج کل بے تاشا آگے کہ ہمارے قدرتی فروٹ جڑی بوٹیاں سبزیاں یہ برپور ہیں وائٹیمن ای سے تو یہ آپ بیلنس کر کے آپ کو اچھی خاصی سبزیاں کھانا چاہیے دالیں کھانا چاہیے پھر آجاتا ہے سب سے امپورٹنٹ ہے وائٹیمن اے تو وائٹیمن اے کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ ہماری بہت امپورٹنٹ وائٹیمن ہے یہ ڈیم لائٹ میں ہم دیکھنے کی صلاحیت ہماری بڑھاتی ہے سکن کو بڑا سمودھ رکھتی ہے میکرس ممبرین کو سمودھ رکھتی ہے تو اس کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کی کمی آجائے تو آپ کو انفیکشنز وارہ ہو جاتی ہے آپ کو آپ کی جو سکن ہے وہ سمودھ رکھتی ہے اور یہ موجود ہوتی ہے انیمل پروڈکٹس میں گوشت میں دودھ میں دودھ کے پروڈکٹس میں مکھن دی یہ آپ کو انڈے میں ملتا ہے تو یہ آپ بیلنس کر کے سب چیزیں کھائیں تو اس کی کمی نہیں ہوتی ہے اب میں آتا ہوں اگلا وارٹر سولیبل وائٹیمنز جو کہ وائٹیمن بی وان بی ٹو بی ٹری بی سکس بی ٹویل ہے یہ جتنے بھی بی ٹوی ہیں یہ آپ کی نارمل باڈی کے میٹابلزم کے لیے انتہائی ضروری ہوتی ہے مثال کے طور پر بی ٹویل کی کمی ہو آپ کی نرز کا پرابلم بن جاتا ہے نر ویک ہو جاتی ہے اس طرح باقی جو وائٹیمنز ہیں ان کی کمی آجائے تو کوئی نہ کوئی پرابلم آپ کو لگ جاتی ہے میٹابلزم میں سکن میں میکرس ممرین میں انفیکشنز میں یہ آپ جو قدرتی جو اللہ تعالی نے میں کھا گیا ہے کہ غزائیں کھائیں اس کو غزا کھائیں ان کی کمی نہیں ہوتی ہے اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ ہے وائٹیمن ہوا ہے وائٹیمن سی وائٹیمن سی اگر کمی ہو تو سکر وی ایک بیماری ہوتی ہے یہ ان لوگوں میں ہوتی ہے جو کہ سیٹرس یعنی ٹوماتر لیمن آرنجز یا فریچ ویجیٹیبز نہیں ملتی وہ جو سمندری سفروں پہ ہوتے تھے لمبے لمبے تھی چار منے ان میں کمی جاتی تھی وائٹیمن سی کی ان کو یہ پرابلم شروع ہو جاتی تھی لیکن اگر آپ بیلنس فوڈ کھائیں سبزیاں کھائیں فروٹ کھائیں تو اس کی کمی نہیں ہوتی ایک ہے ہمارا جی فالک ایسٹ فالک ایسٹ کے اگر کمی ہو جائے تو آپ کو انیمی ہو جاتا ہے اگین یہ جتنے میں وارٹر سوربل وائٹیمنز ہیں یہ سبزیوں میں دالوں میں انڈویجیلی کہنا مشکل ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بیلنس ڈائیٹ کھائیں تو ہماری ڈائیٹ میں بیلنس ہونا چاہیے ہمیں ففٹی پرسٹ سے زیادہ کاربو ڈیٹس نہیں ہونے چاہیے ہمارے عام مست ٹیک پروٹین ڈائیٹ پروٹین ڈائیٹ میں آپ کی آتی ہے ایک اچھی ہائی کوالیٹی پروٹین جو آپ کو میٹ میں ملتی ہے آپ کو انڈے میں ملتی ہے اور آپ کو ملک میں ملتی ہے دوسری ہے لو کوالیٹی پروٹین جو کہ آپ کے ڈالوں میں بینز میں فریش بینز اور چینوں میں ملتی ہے تو یہ سب چیزیں ہماری خوراک کا حصہ ہیں ہمیں تھوڑا بہت آئل بھی چاہیے ہوتا ہے اور وہ بہت ہی تھوڑی مومن میں چاہیے ہوتا ہے لیکن آئل چاہیے ہوتا ہے فیٹی ہیسر چاہیے ہوتے ہیں ہماری نارل باڈی کے لیے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جو پکائیں کھانا تیر میں پکائیں تو بات پھر یہ ہے کہ میں کچھ شکر بات کر دوں گا تو وہ ایک غیر مناسب سی ہو جائے گی آج کل مہنگائی ہے غریب آدمیوں کو آپ کیا کہیں گا مچھلی کھائے جو مہنگا ایک میٹ ہے غریب آدمیوں کہیں گا فروٹ کھائے لیکن بات یہ کہ جو بھی اس آج کل ایسی سبزیاں آگئی ہیں جو آپ گملوں میں گھر میں گرو کر سکتے ہیں آپ کی گھر کی ساری اور سیزنل سبزی ہوتی ہیں سیزنل سبزی کا ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی فادیت رکھی ہوئی ہے گھرمیوں کے اپنی سبزی ہیں سردیوں کے اپنی ہیں آپ گملوں میں چھت کی اوپر گرو کر سکتے ہیں تھوڑی سی میلیل کرنے کے ضرورت ہے آپ کو وہ سستی اور متواتر ملتی رہیں گی فروٹ ایسے چھوٹے ٹری آگئے ہیں جو کہ آپ کو گھر میں اوپر چھت پہ گملوں میں گرو کر سکتے ہیں اپنے گھر میں سین میں کر سکتے ہیں آپ کو سیزنل فروٹ بھی آپ کو مل سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جی آپ گھر میں مرگیاں نہ پا لیں انڈین کے استعمال لیں آپ کر سکتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہم نے ابھی بزاروں سے چیزیں لانے شروع کر دیں غریب آدمی کی صدیوں سے جو دوست ہے وہ بہترین گائے یا بہنس ہے ایک آپ کو بہنس اتنے فائدے دیتی ہے وہ آپ کا بہترین دوست ہے دودھ آپ دیتی ہے دودھ سے سارے پروڈک آپ اس دودھ سے نکال دیں وہ آپ کو گوشت آپ کو وہ دیتی ہے وہ آپ کو گوبر دیتی ہے جس میں آپ اپنی گیس اور اپنا فیل جلا لیتی ہے وہ آپ کو چمڑا دیتی ہے جس سے آپ اپنے جوتے اور باقی سر چیزیں بنا لیتی ہیں تو یہ وہ انسانوں کی دوست ہیں جو صدیوں سے ہیں لوگوں نے ابھی غربت میں مانتا ہوں مہنگائی بہت ہے غربت بہت ہے اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں ایک فیکٹرز کا یہ ہے کبادی بہت زیادہ ہے ایک بندے گھر میں دس بندے ہوں گے ایک کمانے ملا ہوگا غربت اس گھر میں آئے گی آئے گی تو ایک تو خیر وہ علاقی شوئے علیکن میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ خود تھوڑا سی میند کریں بہت سے چیزیں آپ ان کو کام کر سکتے ہیں آپ کو چاہیے روزانہ دودھ کا گلاس ایک گھنٹا چاہیے کبھی آپ کو ہفتے میں دو تین دھوہ اور کچھ بھی نہیں تھے کم از کم گوشت چاہیے آپ کو سبزیں چاہیے آپ کو فروٹ چاہیے آپ کو ڈرائی فروٹ چاہیے آپ کو آئل چاہیے تو یہ آپ کو مناسب مقدار میں منیج کر کے بڑے اچھے تکیسے ہو سکتا ہے انفرچولٹی ہمارے ملک میں لوگوں بتایا نہیں جاتا کیا صحیح خورا کیا اور کیا نہیں ہے ٹی وی پہ آپ کو بتاتے ہیں وہ امیر لوگوں کے غزہ ہے بیمار کرنے والی غزہ ہے صحت مند غزہ اور جو صحت مند ہوتے ہیں لوگ ان کے لیے یہ وہ نہیں ہے آخر میں میں کہوں گا ویج اینڈ نان ویج یعنی آپ گوشت نہیں کھاتے اور آپ سبزیں کھاتے ہیں تو زندہ رہنے کے لیے اگر آپ سبزیاں اور انڈا لیں یا دودھ لیں تو آپ اچھا زندہ رہ سکتے ہیں لیکن سردیوں میں آپ کی گوشت کی ریکوارمنٹ بن جاتی ہے اس لیے اللہ تعالی نے ہمیں دونوں اس قسم کے جانور بنایا جو گوشت بھی کھائے اور سبزیاں بھی کھائے تو گوشت ہمارے لیے بتا دیا کہ یہ چیز حلال ہے تو گوشت ہماری ریکوارمنٹ بن جاتی ہے دیرم علاقوں میں نہ بھی اسی ٹھنڈے علاقوں میں گوشت کی ریکوارمنٹ بن جاتی ہے تو یہ ہمارے یہاں میری حکوموں سے بھی گزارش ہوگی ٹی وی پیسے پروگرام جاری کریں جس میں غریب لوگوں کے بھی غذا ان کو بتائی جائے کہ آپ کیا کھا سکتے ہیں اور امیر لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے غریب لوگوں کو ایسی بیلنس ڈائیٹ دی جا سکتی ہے جس کو پورا کا پورا وہ کھائیں اور وہ ان کی تمام ضروریات پوری ہو سکتی ہیں آہ میں آخر میں کہوں گا کہ سب سے جو بہترین غذا ہے اگر آپ کہیں تو سبزیاں ہیں ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے ڈالے ہیں اگر آپ نے گوشت کی ریکوارمنٹ پوری کرنی ہے تو دو بوٹیاں کبھی گوشت کی ڈال لیں سبزی ڈال میں دو بوٹیاں ملکی کی ڈال لیں آپ شہروں میں اگر آپ تنگ گھر بنائیں ہوئے تو وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں لیکن آپ گاؤں میں ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو گائی ہے بینس رکھنے میں اس کا دودھ ہوتا ہے تو وہ کائنڈی استعمال کریں عورتوں کو جب کہتے ہیں دودھ تو اس سے ان کا بلڈ پشا بڑھ جاتا ہے ان سے ان کو سردرد ہوتا ہے وہ خوش ہیں تو سبزی پہ اور لسی پہ ہر عورت کو ماں کو بچے کو دودھ چاہیے انڈا چاہیے تو یہ اگر منیج کیا جائے تھا بہت اور اپنا باقی فیملی پلیننگ کر کے تو میرے خلال میں آپ اچھی غذا کھا سکتے ہیں بٹ ایک پاکستان میں بہت براہ مسئلہ ہے آپ غلط خلا کھا کے یہ بیمار جاتے ہیں یا آپ بہت کمزور ہیں یا آپ بہت موٹے ہیں دونے کے دونے غلط ہیں بیلس ڈائیٹ نہیں ہے تو بیلس ڈائیٹ چاہیے لما پروگرام چاہیے اس کے لیے لیکن اگر آپ کوشش کریں کہ جو ہماری محنہ روی سے کھائیں سب چیزیں ملا کے کھائیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو پرابلم ہو چالیس کے بعد میری لوگوں سے گزارش ہوگی آپ ایک ٹائم کھانا کھائیں آپ تین ٹائم کھانا کھائیں گے تو آپ کو شوگر بلڈ پریشور موٹا پا جائے گا آپ ایک ٹائم کھانا کھائیں اور واک کرنے چاہیے بہت شکریہ تینکلی